ساٹھ سال کی بوڑی بہن یوں اپنے بوڑے ہاتھ جوڑ کر رات بارہ بجے کے قریب اپنے بھائی کے پاؤں پکڑ کر مافی مانگ رہی تھی اور کہتی تھی بھائی ساری غلطیاں میری ہیں سارے گناہ میرے ہیں میں اطراف کرتی ہوں لیکن صبح میرے بیٹے کی بارات جانی ہے تم جو ہے وہ بارات میں شریک ہو جو اگر تم نہیں آگے تو میں معاشرے کو کیا مو دکھاؤں گی کہ میں کتنی بے براتی ہوں کہ میرے بھائی بھی میرے ساتھ نہیں کھڑے اور بھائی بڑک مار کے کہتا کہ میری بہنیں مر گئی ہیں مجھے کسی بہن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے جوان بھائی ساتھ بیٹے پاس کھڑے ہیں اور وہ کہتے ماں کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی نہیں آتا تو کوئی پروانی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری برات سو وہ دون دام سے جائے گی لیکن وہ کہتی بیٹا تم چپ رہو یہ میرا اور میرے ویر کا معاملہ ہے میں نے بھائی راضی کر کے جانا ہے میں نے بھائی راضی کر کے جانا ہے اس نے آخری حربہ سوچ رکھا تھا جب نہیں نہ مانے گا تو پھر میں اپنے سر کی چادر اتار کے اس کے پاؤں پہ ڈالوں گی پھر تو اس کا کلیچہ پگل جائے گا لیکن اس کا آخری حربہ بھی کام نہ آیا پھر وہ سر کی چادر اتار کر پاؤں کے ساتھ رگڑتی رہی لیکن بھائی کا کلیچہ نرم نہیں پڑتا تھا پھر کتنے بوجل قدموں سے اس نے بھائی کی دہلیس کو چھوڑا یہ وہ بہن ہی جانتی ہوگی آج ہم خوشیوں میں شریک ہونے کے بھی رمادار نہیں رہے میں نے کل چہلم کی روٹی پر جو ہے وہ باویوں کو لڑتے دیکھا ایک کہتا تھا کہ یہ میری بہن لگتی تھی روٹی میں نے پکانی ہے دوسرا کہتا تھا نہیں نہیں یہ میری بہن لگتی تھی میں نے پکانا پکانا ہے صاحب مرنے کے بعد تو برادری کو دکھانے کے روٹی میں لڑ رہے ہو زندہ بہنوں کی قدر کیوں نہیں کرتے کسی سے پوچھے جناب چار سال ہوگے بہن سے نرازگی ہے وجہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے جناب رشتہ کرتے وقت بہن نے میرے سے پوچھا نہیں تھا صاحب کون سسرال میں کہتا ہے جا جا کے میکے سے پوچھ کے ہم پتر بیانے لگے ہیں تمہاری کیا رہے ہیں کون یہ بتاتا ہے کون یہ اختیار دیتا ہے یہ بہنیں ہوتی ہیں جو سسرال کی گالیاں بھی سنتی ہیں اور بھائیوں کو بتاتی ہیں ہم بڑی سوکھی ہیں اپنے گھر میں تم اپنا اتحاد قائم رکھو تم آپس میں بس ماں کا گھر باپ کی چوکڑا بات رہنی چاہیے لیکن بھائی اتنا کچھ کرنے کے بھی رویدار نہیں رہے ہیں بہنوں کو عزت میرے حضور نے دی ہے جب بیٹی زبا کی جا رہی تھی بہن زندہ درگور کی جا رہی تھی ماں کو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی جبکہ آپ کے تحضیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے میرے حضور ازواج متحرات کے ساتھ جو محبتوں بری داستانے رکم کی ہیں معاشرہ ان کی مثال نہیں لاسکتا ہے کسی کو حضور حمیرہ کہہ کے بکارتے ہیں کسی کے لیے بکری کا بچہ زبا کرتے ہیں اور گوشتے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں حضور قصرہ سے حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا تو ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا اور میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بڑی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے ہیں پھر حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خطیجہ کے بارے تکلیف نہ دو جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا تھا ایک خطیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا معاشرہ میری خلاف کرنا تھا لیکن ایک خطیجہ تھی جو میری محبت کا دم برا کرتی تھی ماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا اصحار کیا اور یہی حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ ہیں جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو سیدہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ کو بیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کے حضور سے چادر رحمت مانگ لو سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہے حضور نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا کہ ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے یہ کہتے کہتے حضور بھی ساتھ تشریف لیا ہے اور حضور میں خطیجہ تنہیں چادر کیا کرنی ہے عرض کیا کہ حضور جو میرا بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جیسے جان لیوہ ثابت ہوگا میری عارضو یہ ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں دیا جائے یہ حضور کی سیرت کا کتنا بڑا ریفرنس ہے کہ بیوی عارضو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل گیا تو یہ میرے رب کے حضور بھی میری بخشش کی زمانت ہوگی حضور نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد کرمایا فرمایا خطیجہ تنہیں تو صرف چادر مانگی ہے اگر تو موجھوں محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کر پیش کر دیتا اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے